دولت مند بننے کا نسخہ ہاتھ میں ہتیلی میں خجلی ہو تو لوگ کہتے ہیں پیسے ملیں گے پیر میں ہو تو پیسے چلے جائیں گے یہ آباز لوگ کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ کی ہتیلی میں خجلی ہو تو پیسے آتے ہیں مالدار بنتا ہے آدمی اور بائے ہاتھ کی ہتیلی میں اگر خجلی ہو تو آدمی فقیر بن جاتا ہے آباز لوگ کہتے ہیں کہ دولت مند بننا ہے تو کیا کرو ہاتھ کو ایسا جیب میں ڈالو اور جیب میں ڈال کے مسلو ایسے جیب میں ڈال کے آپ ایسا مسلو اگر کھجلی شروع ہو رہی تو سمجھو کہ آپ مالدار بننے والے آپ سنچ کے تو اگر ایسا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا کوئی غریب رہتا ہی نہیں سب غریبوں کو یہ نسخہ دے دیتے تھے لیکن ایسا ہے نہیں اگر آپ لوگ جو مالدار ہوئے ہیں ان سے پوچھیں گے تو وہ لوگ ہسیں گے پوری دنیا میں آج بھی جتنے مالدار ہیں نا ان سے جا کے بوچھو کہ کبھی ایسا ہوا کیا ہتیلی میں کھجلی ہوئے تو آپ مالدار ہوگے یا پیسے مل گئے تو ایسا ہوا نہیں ایسا ہوگا بھی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور اگر آپ شریعت بار سے بھی دیکھیں گے قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے پارہ نمبر تری سورہ نمبر تری سورہ آل عمران آیت نمبر تری سکس قل اللہم مالک الملک تل ملک منتشا وتنزع الملک من منتشا وتعز منتشا وتذل منتشا بیدی کل خیر اللہ کہہ رہے کہ دنیا کی بادشاہات مالداری میرے پاس ہے میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں فقیر بنا دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں زلت دیتا ہوں لیکن یہ نہیں ہے کہ بھئی ہتیلی کھو جائے تو مالدار بن جائے گا آدمی تو یہ جو سوچ ہے ایسی تلوے کھو جائے تو ہتیلی کھو جائے تو یا ناک پہ کھو جائے یا عجیب عجیب یہ غیروں کی طرف سے باتیں آئی ہیں تو اسلام نے کہا ہے اور سائنٹیفک بھی یہی بات ہے کہ کسی جگہ کھو جانے سے کوئی مالداری میں کوئی قریبی میں فرق نہیں پڑتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے اور خود بھی سمجھنا چاہیے اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطاف ہوں